موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈلائن موسیقی فوز کو بدنام کرنے پر دو سال قید اور جرمانہ ہوگا آرمی ایک ترمیمی بل سینٹ سے منظور چیرمین سینٹ صادق سنجرانی کی سربراہی میں سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں وزیر دفاع خاجہ صف نے آرمی ایک ترمیمی بل منظور کرنے کے لیے پیش کیا جسے ایوان نے منظور کر لیا بلکت اہت سرکاری حیثت میں سلامتی اور مفاد سے متعلق حاصل معلومات کا انکشاف کرنے والے غیر مجال شخص کو پانچ سال تک قید کی سزا ہوگی انتخابی صلاحات بل وفاقی حکومت نے منظوری کے بعد صدر مملکت کو بھیجوا دیا وفاقی حکومت نے انتخابی صلاحات بل سے متعلق صدر کو پیغان دیا کہ مشترکہ اجراف سے منظور کردہ شکل میں مساویدہ فوری دستخط کیے جائیں تاکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن سکے انتخابی صلاحات بل میں حکومت اور اپوزیشن اور اتحادیوں کی مشاورت سے ترامین تجریز کی گئی انتخابی صلاحات بل سے آئندہ انتخابات کو شفاف اور نتائج کو بلا تاخیر لانے میں مدد ملے گی وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر گوادر پہنچ گئے گوادر کے دورے میں وفاقی وزرہ بھی وزیراعظم شہباز شریف کی ہمراہ ہیں گورنر بلوچستان عبدالبالی کاکرنی گوادر پہنچنے پر وزیراعظم کا اشتقبال کیا دوشا خانہ فوجداری کیس کے خلاف اپیل پر سمال سپرین گورتہ فیصلہ آنے تک ملتوی جیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے دوشا خانہ فوجداری کا روائی سے مطالق کیس کی سمال کی سیرمن پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کے وکلا پیش ہوئے فاجہ حارس نے ٹرائل روپنے کی استدا کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کی غیر موجودگی میں گواہوں کے بیانات پر جرا ہوئی آج نقبل زمانت فورنٹ نکالنے کا بھی کہا ہوا ہے اس کے بعد عطالت نے سپرین گورت کے آرڈر کا انتظار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سمالت ملتوی کر دی تفانی بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر نیسلے درجہ کا سیلاب بلوکی ہیڈ پر پانی کی آمد 58,830 اور اخراج 42,020 کیوسک ہے لاہور اور گراہ کے مختلف علاقوں میں وارک سے موسم خوشکار لاہور کے مختلف علاقوں لالپل، مغلپورا، ہربنسپورا، دھرمپورا، صدربازار، جوڑے پل، بھٹا جو، رنگ روڈ، جوہر ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، بند روڈ، شاہدرہ، بیگم کورٹ میں بادل برس پڑے، مال روڈ، فیروزپور روڈ، ٹھوکر نیاز بے، کورٹ لگفت، جناح اسپتال، جنرل اسپتال اور ائرپورٹ کے علاقے بھی رنجیم نے موسم خوشکار بنا دیا پی ڈی ایم اوز سعاد عزیز کا بسلسلہ محرم الحرام شاہ پورٹ کا دورہ سیٹی شاہ پورٹ میں کاؤن نظام پور چلیاں والا میں مرکزی جلوس کے جیبوٹ کا وزٹ کیا منتظمین جملہ غادی پول پروف سیکیورٹی اور پولس تاون کی یقین دہانی کروائی ایڈیشنل ڈیپٹک میشنر نوشہرہ جنرل میس وزیر کو سیول ایوارڈ حلال انتیاز کے لیے منتخب کیا گیا ایڈیشنل ڈیپٹک میشنر جنرل نوشہرہ میس وزیر اور ان کے خاندان کے لیے نے خواہشات کا اضحاد کیا ایڈلائنز آپ نے جانے بلٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں احمد پرسیال کی نواہی یونین کونسل سمندوانہ کے علاقے بستی بحلوال میں دریائے چناب کی طرف سے کٹاؤ شدت اختیار کر گیا وہاں کے رہائشی نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں مزید ہمارے نمائندے محمد رفان ہرپل ہمارے چاہت موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی ارفان کیا تفصیلات ہیں جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں تحصیل احمد پرسیال کی نواہی یونین کونسل سمندوانہ کے علاقے چاہ بلوال والے پہ اور یہاں پہ آج جناب کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا اور یہاں پہ کافی لوگ تقیباً پائنچ سو گھر پہ یہاں پہ بستی مستمیل تھی لیکن اب چند گھر کے باقی رہ گئے ہیں باقی سبھی جو ہیں وہ نقل مکانی کر چکے ہیں تو مزید ہمارے ساتھ یہاں کے کچھ دیشری بھی موجود ہیں ان سے اس حوالے سے جانتے کہ کیا صورت حال ہے اس وقت یہاں پر اسلام علیکم اس وقت یہاں پر دریائے جناب کے حوالے کٹاؤ شروع ہے جناب کوئی سیاسی نہیں آیا جناب اسلام آباد بیٹھ ہیں جناب ڈی سیو صاحب اتھے آئیں جناب وہ لیکھ کے کارروائی گئے ہیں تصحیل دار بھی آیا نہیں ڈیپٹی کمیشنر صاحب آئے تھے یہ اسیسٹنٹ کمیشنر صاحب ہے اسی صاحب آئے ہیں جی اس لکھ کے کارروائی گئے ہیں جی کوئی سہولیہ صاحب آئے نہیں ہوئی ساڑھی اپیل جناب ایسی صاحب سے تصحیل دار سے جناب تیڈی سیو جنگ سے ساڑھی اپیل نوٹس لے جاوے اور جناب وزیر اعلیٰ سے شباہ شریف وزیر اعظم سے ساڑھی پر اپیل سے مدد ملی جاوے ساڑھ سرکاری جگہاں کا ملی جاوے علیکم علیکم السلام جی کیا صورتحال ہے اس وقت یہاں پہ دریائے چناب کے کٹاؤ کے حوالے سے کٹاؤ تو بہت سختی میں آ چکا ہے سر جی تو کیا کوئی انتظامیہ کی طرف سے کوئی یہاں پہ پہنچے ہیں یا کوئی سیاسی یہاں پہ پہنچے ہیں آپ کی دادرسی کے لئے انتظامیہ میں سے صرف اسسسٹنٹ کمیشنر اور تصحیل دار صاحب آیا ہیں باقی ہمارے پاس کوئی نہیں آیا کیا آپ اس پاکستان کے شہری نہیں ہیں کیا لگتے ہیں کیوں نہیں ہے یہاں پہ سیاسی آپ کے پاس علیکشن آتا ہے تو اس وقت تو آپ کے پاس آتے ہیں آج آپ مصیبت میں ہیں تو کیوں نہیں آئے وہ شہری تو ہم پاکستانی ہیں لیکن ہمارے ساتھ ستیلی ماہ والا سلوک کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پر یہ تیسرے چوتھے سال کا یہ مسئلہ ہے ہماری زمینیں کٹائی میں آئیں اور ہماری بستی سب ختم ہوگی آج آخری گھار تھے جو آج ہمیں تمہارے سامنے سمان اٹھا رہے ہیں یہ جو بستی تھی چاہ بلول والے پر یہ بستی تھی تو یہ کتنے گھار پر مستمر تھی چار پانچ سو گھار پر یہ مستمر تھی اچھا تو آپ کتنے باقی رہ گئے ہیں کتنے نقل مکان نکار باقی سب نقل مکان نکار چکے ہیں آج ہمیں آخری پانچ چین تقریباً گھرانے تھے جو آج کر رہے ہیں اچھا تو کوئی آلہ حکام سے آپ مطالبہ کرنا چاہے ہیں وزیر آلہ پنجاب سے کمیشنر فیصلہ آباد سے آلہ حکام سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ہمیں بیٹھنے کی کہیں نہ کہیں کوئی پلانٹ فرام کیا جائے وزیر آزم وزیر آلہ سے ڈی سیو جنگ سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ ہم کسان لوگ ہیں ہمارے ساتھ جانور چھوٹے موٹے جانور اور ہمیں ریعش کا ہم خیم وغیرہ میں نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمارے ساتھ جانور ہوتے ہیں ہم جانوروں سے روزی اور اپنا وسائل کماتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی محلہ کوئی پلانٹ یہاں پر سرکاری رقبے پڑے ہیں سماندوانہ یونین کانسل میں ہمیں مہربانی فرما کر ان سے کچھ پلانٹ عطا کیے جائے جی گفت گو سنی آپ نے یہاں کے ریعشیوں کی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم وزیر آلہ پنجاب سے ڈیپٹی کمیشنر چنگ سے کمیشنر فیصلہ آباد سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں سرکاری پلانٹ سنے سے کوئی پلانٹ مہیا کیا جائے اور ہمیں وہاں پہ شفٹ کیا جائے تاکہ ہم اپنا جو کاروبار ہے نظام ہے وہ چلا کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ محمد عرفان ہرپال ایم ایم فائیو ٹی وی احمد پر سیال جہلم صدر اور صدرہ پاکستان تحریک انصاف سچ کے میاں انجد علی خان کے ہدایت پر امیدوار برائے ایم پی اے فتح خان چوہدری اور محمد بلال خان چیف ارگنائزر پاکستان تحریک سچ رینز سیالکورٹ کا دورہ کیا اس موقع پر فتح خان چوہدری نے آنے والے الیکشن کے امیدواروں اور پارٹی کے عہدے داران کا اعلان کیا جن میں امیدوار برائے ایم پی اے مجاہد سلطان زلید شیئرمین مہر عمر ریاض شاید محمود وائس شیئرمین ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پسرور محمد بھوٹا ندیم گجر امیدوار وائس چیئرمین یو سی نو سیالکورٹ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری یو تھ ونگ سیالکورٹ صدام مرتضی صدر لیگل ونگ پی ٹی اے سرانہ محمد زمان خان ایڈوکیٹ کے ناموں کا اعلان کیا اس موقع پر امیدوار اور رہدے داران نے ایم ایم فائف نیوز سیو گفتگو پی کی عودے ان کو آج سونپنے ہیں سب سے پہلے مہر عمر ریاض صاحب جو کہ ڈسٹرکسیالکورٹ کے چیئرمین اس کے بعد مجید سلطان صاحب پی 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 پچیس کے سبائی امیدوار عدیل گجر صاحب اور چیئرمین شاید محمود صاحب وائس چیئرمین عدیل گجر صاحب اور باقی جو میرے چھوٹے بھائی ہیں پسرور سے ناروال سے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں ان سب کو میں یہاں پہ آ کر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان سے یہی امید کرتا ہوں کہ جو پلیئر فارمہ میں پاکستان تحریک سچ کا موائیہ کیا گیا ہے اس پہ ہم کندے سے کندہ ملاکر چلیں تاکہ جو عوام ابھی تک پسی ہے پس رہی ہے اس کا ساتھ دینا ہے تاکہ پاکستان تحریک سچ اپنے وقت میں پھولے اور پھلے جتنے بھی ہمارے میمبران تھے یہاں کے ان کو آناؤسمنٹ کی گئی ہے ایم پی اے کے میدوار کی کانسلر چیئرمین اور عوضہ داری ہیں جو ہے نا ان کے آناؤسمنٹ کی گئی ہے پاکستان تحریک سچ میں نے اس تحریک اس لیے جائن کیا ہے تاکہ میں عوام کے مسائل کو صحیح معنی میں حل کر سکوں بہت شکریہ اور پوری پی ٹی ایس ٹیم کے لیے میں تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جزاک اللہ حیر صاحب جی آپ بتائیے گا جی اسلام علیکم جی پی ٹی ایس ٹی ایس ٹی طرف جو ہے نا جی تنے مہمبران میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میہ آنجا صاحب کا بہت شکر گزار انشاءاللہ یہ جو سحل کھلا ہے اس کے لیے ہم جی جیان سے جو ہے نا ہم کام کریں جی مجھے یو سی نائن سے بائس چیرمنن انانوس کیا گیا ہے بہت سے پیپی پینتیس چھتیسے تو ہم انشاءاللہ دل لگا کر میند کریں گے اور گریب عبام کا خیار رکھنے کے لیے جو بھی مسائل ہوئے انشاءاللہ اپنی دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں حل کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے خابر سائن ناروالی اسی دو سے چیئرمن کا انشاءاللہ دل لگا کر میند کریں گے پوری جذبے کے ساتھ انشاءاللہ حاصل پور میں یوم آشورہ کا دن نہائیت عقیدت و احترام اور غم حسین علیہ السلام کی یاد میں منایا گیا آٹھ محرم الحرام شبی زلجنہ اور غازی عباس علمدار علیہ السلام کا برکزی جلوس راجہ چوک امام بارگاست سے برامت ہوا مزید تفصیلات جانتے ہیں حاصل پور میں موجود ہمارے انمائندہ ظلفقار بخاری سے جس ظلفقار بخاری بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں بلکل بلک بھر کی طرح حاصل پور میں بھی آٹھ محرم الحرام کا دن نہائیت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے اور مقام امام بارگاست سے جلوس برامت ہو چکا ہے جو کہ اپنے ریویتی راستوں سے جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک ازادار موجود ہیں آئیو اس نے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انتظامیہ کے حوالے سے ہمارا جلوس وقت مقررہ پر صبح نو بجے برامت ہوا علم اور شبیہ زلجنہ کا جلوس ہے یہ جلوس اپنے وقت مقررہ پر اپنے راستوں سے چلتا ہوا اپنے منزل کی طرف رواند ہوا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مظلوم گربلا کا پیغام ہر گھر گھر میں پہنچائیں جس میں ہمارے میڈیا کے حباب الیکٹرونک میڈیا کے دوست کا فرض ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں اور یہی حباز ہماری ہر گھر گھر تک پہنچ رہی ہے میوسپل کے حوالے سے میں اخصوصی طور پر ان کا شکر گزار ہوں کہ رات جہاں شدید بارش کی وجہ سے دریا کا منظر چل رہا تھا انہیں ساری رات محنت کر کے پانی کو خوش کیا اور جلوس کے روڑ میں تمام بھائیوں کا بہت بہت ممنون ہوں بہت شکریہ انتظامی امور کے حوالے سے سیل پروف کوٹی ہے تمام راستے گلی ہیں بند کی ہوئی ہیں اور ہم ہر لحاظ سے مطمئن ہیں میرے بند ہیں جی آپ نے ازادار سے جانا کہ بہت شکریہ ظلفار آپ ہمیں دفعیت سے آگاہ کر رہے تھے تو اس ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچے مصبت